لکناؤں کی گومتی نگر میں کیسرباگ نوازی شبم سونکر کا شب ملنے سے ہر کم بچ گیا گسائے پریجن نے سماج کے لوگوں نے ہی کیسرباگ خوطوالی کا غیراب کیا اور پولیس پرشاسن کی خلاف پردر جن شروع کر دیا بتایا گیا کہ مترک کا چوبیس دسمبر کو گومتی نگر کے ریور فرنٹ سے اپرنٹ ہوا تھا رگگار کو ڈیڈ باری ملنے پر پریوار کا گصہ فوٹ پڑا پیڑ پریوار کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایت کے بعد بھی ایف آئی آر نہیں لکھی گئے پولیس کے لئے پروہی سے یوگت کی جان گئی پریجن نے سرکار سے بیس لاکھ کا معافظہ رہا رہا پیوار کے خلاف کاربائی کی مانگ کی ہے کیسرباگ سبجی منڈی کے نوازی شبم سونکر کی حتیہ ہو گئی ہے چوبیس تاریخ کو اس کا اپڑن ہوا تھا اور چوبیس تاریخ سے لگا تھا تین دنوں سے اس کے پریوار کے لوگ کیسرباگ کتوالی میں ریپورٹ لکھانے کے لیے چکر لگا رہے ہیں لیکن تین دن کے بعد بھی کیسرباگ کتوالی کے لوگوں نے اس کی ریپورٹ نہیں لکھی اور انتقوا اس کا مرڈر ہو گیا ہم لوگوں نے کیسٹوائے گھراؤ کیا اس کے بعد کتوالی کا گھراؤ ہوا اور وہاں پر یہ مان کری گئی کہ سبم سونکر کے جو ہرتیاریں ہیں انہیں گریفتار کیا جائے اس کی ریپورٹ لکھی جائے پورے پرکرن کی جہاں چھو ہمارے سبھی سماج کے سمبانیت لوگ یہاں پستی تھے ایک نوجوان ہمارے سماج کے بچہ ہمارے بچہ چوبیس تاریخ کو دیور فرنڈ سے وہاں سے برلپ گائب ہوئی گوا پتہ نہیں چلا کہاں گیا ہے چوبیس تاریخ کو ڈھائی بجے پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا ہے ٹھیک ہے گھر پریوار کے لوگ تین دن سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہاں گومتی نگر تھانے وہاں ریپورٹ لکھوانے گئے جو ویکت جو ہے کسرباق چھتر میں رہتا ہے تو کسرباق میں ہی ایف آئی آر لکھوائے گا وہ ایف آئی آر جو ہے وہاں نے لکھی گئی گم سودی میں جو ہے وہاں پر اپلیکیشن جو ہے لکھی گئی ہے اور دی گئی ہے